ہلو مائی ڈیئر ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ہمارے چینل دپالٹیپس میں ویورز آج کی ہماری انفرمیشن ڈیو فلم سلوشن کے بارے میں ہوگی آج ہم جانیں گے اس سلوشن کے فائدے سیٹفیکٹ یوزز اور کونٹرائنڈکیشن کے بارے میں ویورز سب سے پہلے ہم اس ڈیو فلم سلوشن کے انگریئنٹس کے بارے میں جانتے ہیں انگریئنٹس اس کے ہیں سلسالک ایسٹ سولہ پوئنٹ سات پرسنٹ ہے اور لیکٹک ایسٹ سولہ پوئنٹ سات پرسنٹ یہ بھی ہیں تو ویورز یہ تھے اس کے انگریئنٹس اور ویورز اس سلوشن کا جنرل کام وارڈس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویورز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جن ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیو ہر آنے والی نیو انفرمیشن آپ کو ملتی رہیں ویورز آئیں آپ جانتے ہیں اس سلوشن کے مزید تفصیل سے فیدے اور جانتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں اس سلوشن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سلوشنわڈز کے لیے استعمال ہوتی ہے وارڈز وارس کی وجہ سے سکن پر پیدا ہوتے ہیں یہ عام طور پر انگلیوں پر نمدار ہوتے ہیں اور یہ انسانوں میں ایک دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں تو ویورز اس کے لیے اس سلوشن کا استعمال کرنا بہترین اور مفید ہے اس کے استعمال سے وارڈز ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ کونز میں استعمال کرنا مفید ہے کونز یہ پاؤنکی انگلیوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جو زور اور پریشر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی ڈیوفلیم سلوشن استعمال کر سکتے ہیں ویورز کارنز پاؤں کے نیچے بھی ہو سکتے ہیں پاؤں کے انگلیوں کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سخت قسم کے ہوتے ہیں تو ویورز اس کے لئے بہترین ہے اور اس کے علاوہ کولیسز کے لئے استعمال کرنا بہترین ہے یہ بھی پاؤں میں پیدا ہو جاتے ہیں پریشر اور زور کی وجہ سے تو اس کے لئے بھی بہترین ہے اور وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو یہ پروبلم ہو تو ویورز یہ تھے اس ڈیو فلم سلوشن کے فیدے اور اب جانتے ہیں کہ کیسے اس سلوشن کو استعمال کرنا ہے ویورز متاثرہ اسے کو نیم گرم پانی سے دھولیں پھر خوشک کر لیں کسی چیز سے اور اس سلوشن کے ساتھ برش بھی ہوتا ہے اس برش کے ذریعے سکن کے متاثرہ اسے پر لگائیں ایک سے پانچ ہفتوں تک استعمال کریں ویورز یہ تھے اس سلوشن کے استعمالات اور آپ جانتے ہیں سیڈ ایفیکٹ یعنی اس سلوشن کو استعمال کرنے سے کیا کیا سیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ویورز اگر آپ متاثرہ جگہ کی بجائے صحت مند سکن پر لگائیں گے تو جلن پیدا ہو سکتی ہے اور سکن سرکھ ہو سکتی ہے تو ویورز یہ تھے سیڈ ایفیکٹ اور آپ جانتے ہیں کونٹر انڈیکیشن یعنی وہ لوگ جن کے لیے یہ سلوشن ممنوع ہیں ویورز یہ سلوشن چہرے پر نہ لگائیں اور اس کے علاوہ ہیپر سنسٹیو لوگ استعمال نہ کریں ویورز یہ تھے کونٹر انڈیکیشن اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا انڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں